یہ جو روہنگیہ کا ماملہ ہے یہ ہندوستان کی فورن پولیسی کا ماملہ ہے فورن پولیسی ہے کہ کوئی ریفیوجی لیا جائے یا نہ لیا جائے انڈیا کسی کنٹری کے ساتھ فورن ریلیشنز رکھے ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھے یا نہ رکھے کہاں پر انڈیا کا دوتا واس ہو یا نہ ہو یہ سارے ماملے فورن پولیسی کے ہیں اس میں کوٹ کا کوئی سکوپ یا کوئی مدہ کوٹ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو آرٹیکل ٹوئنٹی ون کانسٹیٹوشن کی بات کرتے ہیں لوگ سمبیدان کی سمبیدان ان کے لیے ہے جو انڈیا میں ہو جو انڈیا سے باہر ہے جو انڈیا کا سٹیزن نہیں ہے جس کا انڈیا سے کوئی لنک نہیں ہے وہ اس کو سمبیدان کا کوئی حق نہیں ہے تیسرا انڈیا ڈیولپنگ کنٹری ہے پور کنٹری ہے یہاں پر ہمارے ریسورسز اپنے لوگوں کے لیے لگایا جا رہے ہیں جو گریب ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں انڈیا کیسے دوسرا برڈن لے لے کسی بھار والے کا برڈن لے لے آگے آپ دیکھئے کہ سارے وشیوں میں چاہے امریکہ ہو چاہے یاروں کو انہوں نے بھی مائیگریشنز بند کر دی وہ تو ڈیولپ کنٹری ہے وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہاں پوپولیشن بھی کم ہے وہ ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہندوستان میں پوپولیشن بھی زیادہ ہے ریسورسز بھی کم ہیں اپنے لوگوں کے لیے ریسورسز پورا نہیں پڑھا تو باہر سے کیسا لیا جائے ایک وجہ یہ بھی کیا ہوسکے ڈیپورٹیسن نہیں کرنے کے وجہ سے یا پھر اور کچھ ایشیوز نکالنے کے بعد کچھ سارٹ آوٹ ہو سکتا ہے اسیسی کو سارٹ آوٹ کا دیکھئے عدالت میں سارٹ آوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ عدالت کا مدہ نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ میں کلیرلی پوزیشن لی آئے کہ نہ تو ہم بھار سے لوگ لیں گے اور جو illegally آئے ہیں وہ ڈیپورٹ ہونے چاہے یو این ایچ سی آر ہو مدد کا کوئی مطلب نہیں ہے ہم اگر انڈیا یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو اپنی کنٹری میں نہیں آنے لیں گے تو کوئی ایسی انٹرنیشنل باڈی یا طاقت نہیں ہے جو یہ کہے کہ ان کو انڈیا لیں